اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاری کو آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی ہمارے سے اس وقت پاکستان کے سینئر سیاستدان عطا مانی کا صاحب موجود ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے کی جو وائف ہیں بشرا بی بی ان کی ایک جو دوست ہے فڑا گوٹسو والے سے بھی ایک کرپشن کا نیا سکینڈل سامنے آگئے اس کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے سب سے بہتر تو یہ بتائیے گا جو سیاسی صورتحال ہوئی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی طریقہ انصاف جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے نون لیگ آگئی ہے اور نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم وزیراعظم نوازشیر صاحب کو دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں یا ستر سال میں جتنے بھی الیکشن ہوں ہیں وہ ڈسپیوٹڈ الیکشن ہی رہے ہیں ماں سوائے اس کے کہ جو انیس سو ستر والا الیکشن تھا وہ بڑی حد تک ڈسپیوٹڈ نہیں تھا لیکن آپ کو یاد اگر آپ کو شاید نہ ہو یا یا خان نے اس الیکشن میں بھی ایک نئی پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا قیوم مسلم لیگ اور قیوم خان اس کے صدر تھے شیر اس کا نشان تھا لیکن کوئی ظاہرداری میں اس کے حق میں کوئی انتظامیاں یا ایڈمنسیشن نظر ہمیں کام کرتی نظر نہیں آئی تھی میں الیکشن لڑ رہا تھا کاؤنسل مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ اور ہمارے مہربان اللہ انہیں صحت اور زندگی دے میاں منظور آمد وٹو وہ لڑ رہے تھے کنونیشن لیگ کے میاں یاسین کے ساتھ ان کی تھی الہینس اور اکٹ تو ہمیں تو کوئی شیر کے حق میں ہم وہاں پہ کانڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا شیر کا میرے ساتھ وہاں پہ پاک پتن میں چونکہ دیوان صاحب اور میاں غلام آمد خان جو ہمارے بزرگ تھے اللہ بکشے وہ شامل ہو گئے تھے انہوں نے قیوم خان کو میرے گاؤں میں ٹھہرایا رات مجھے کنونس کرنے کے لیے کہ میں بھی قیوم لیگ میں شامل ہو ابھی کے نظر آ رہے ہیں یہ جو فیوریل میں الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ کو وزیر آزم کون بنتا دکھائی دے رہا ہے اور جو طریقہ انصاف ہے اور پیپلز پارٹی جو شکوے شکایت کر رہے ہیں اس کے بعد الیکشن کو کون مانے گا اس پہ بتائیں پیپلز پارٹی اور کس کے شکوے طریقہ انصاف جو کر رہے ہیں طریقہ انصاف پریکٹیکلی تو اب کہاں ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے لیکن جس قسم کا ملغوبہ سا پکنے کو جا رہا ہے ایسے الیکشن کو مانتا کوئی نہیں ہے پانچ سال نکالنے پرویز مشرف کی طرح تو الگ بات ہے لیکن ایسے الیکشنوں کو عام طور پر پبلک میں پذیرائی نہیں ملتی الیکشن کے نتائج کو یہ بات اچھا اب یہ بتائیں سیر کہ آپ نے مارشلہ کے دور بھی دیکھے اور اوپر سے پڑے لکھے گول میٹلیسٹ ہیں اب کوئی ایسا بندہ ہے ابھی پاکستان کی سیاست میں کہ وہ سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوئی معاملہ سیدھے ہو جائیں یا ایسا ہے ہی نہیں کوئی سیاستدان نہیں موجودہ جو پورا سیاستدانوں کا ایک مجمع کہنے ہے اس میں صرف دو آدمی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیبل کے ہیں کہ اگر وہ کوشش کریں اور سیاستدان ان کی میز پہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک بیان نواز شریف صاحب ہیں اور دوسرا عاصف علی زلطاری ہے سر اب یہ بتائیے کہ بشرا بی بی جو کہ کی وائف بھی ہیں ان کی اوپر اپوزیشن الزامات لگاتی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی اور ان کی ایک دوست ہے فڑا جس کا یہ ایک دو دن پہلے ہی ایک پڑا سکینڈل سامنے آیا ہے چار عرب سے زائد ان کی احساسوں میں اضافہ ہوئے دوہزار ستنہ سے دوہزار بائیس تک تو سر یہ بتائیں کہ آپ بھی بشرا بی بی کو جانتے ہیں قریب سے یہ جو باتیں چل رہی ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ان کی احساسوں میں جو اضافہ ہوا ہے فراغ گوزی کے جو احساسوں میں اضافہ ہوا ہے آپ تو قریبی ہیں آپ نے بھی یہ چیزیں محسوس کی نہیں فراغ گوزی کو تو میں نہ کبھی ملے ہوں نہ جانتا ہوں اس کے بارے میں حواس ہی ابھی بعد میں جب اس کا نام آنا شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے پنکی پیرنی کی وجہ سے تو اس وقت پتا چلا کہ یہ معصوفہ اکارے میں بھی رہی ہے اور یہ پیشکاش تو شکھ پورے کی ہے لیکن اکارہ رہی ہے اور اکارہ میں اس کا نام پڑا اور پھر یہ لاہور آگئی آپ بھی سنیں مشہور تھیں بڑی یہ آپ تو وہاں سے الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں نہیں میں دپالپور سے الیکشن ضرور لڑتا ہوں لیکن اس کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا نا ہمیں شاید اس لیے بھی نہیں سنا کہ اس کا جو مشکلے تھے ان سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں تھے یہ بتائیں یہ جو بشرا بی بی کے احساسوں میں جو اضافہ اور فراغ کے احساس ہوئے یہ آپ نے خود محسوس کیا آپ سمدھی ہیں آپ کو کیا لگا واقعی معنی کا فیملی میں جب خطونے اول یہ بنی معنی کا فیملی جب آپ کہتے ہیں تو آپ بیاں خاور کی فیملی کی بات کریں تو ہم سب آ جاتے ہیں یہی میں پوچھنا چاہوں کہ بشرا بی بی کے جو احساسوں میں اضافہ ہوا ہے وزیراعظم خطونے اول بننے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا کیونکہ رشتے داروں میں دیکھیں محسوس ہمیں یہ ہوا تھا کہ بشرا بی بی کے ساتھ تو ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں رہ گیا تھا ٹیلی فون پہ بھی کبھی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ اس نے پچھلے انتخابات جب ہوئے تو میرے بیٹے کو جو اس کا دماد بھی ہے کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کی ٹکر لے لیکن اس نے انکار کر دیا جس دن سمبل الارٹ ہونے تھے اس سے ایک شام پہلے اس کا فون آیا تھا کہ اب بھی موقع ہے اگر تم ٹکٹ لے لو تو نشان کا لے لو تم پی ٹی آئی کا اس نے کہا جی میں نے نہیں لینا ٹکٹ اس نے کہا نہیں لینی اگر ٹکٹ تو پھر ہارنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ کیل گئی تھی ہاں اس کے بعد پھر اس کا کوئی رابطہ نہیں رہا پانچ سال ہمارے ساتھ خاور کے ساتھ بھی آپ کے قریبی تعلقات تھے تو خاور کو بھی آپ نے دیکھا کہ ختون نے اول بنی علاقے تعلق تو ٹوٹ گیا تھا لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے بھی احساسوں میں اضافہ ہوا ہو یا نظر آیا ہو کہ ان کو بھی ترقیان مل رہی ہیں ایسی کوئی چیزیں دیکھیں نہیں ترقیان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے ترقی تو وہ پائی گیا تھا اس کے بعد تو ریٹائر ہو گیا تھا وہ اور شاید یہ ان کی شادی سے پہلے ریٹائر ہو گیا تھا لیکن اللہ جانتا ہے ایک ان کے حساب زادے پہ بیٹے پہ بڑے پہ ابراہیم پہ اور دوسرا میاں خاور پہ وہ تو اب آج کل برے حالات میں ہے اور لیکن اس ملک میں دیکھا ہم نے یہ ہے کہ الزام ہی لگ جاتے ہیں ثبوت کوئی نہیں ہوتا اور نہ کبھی کوئی نتیجہ نکلے یہ جو ان کے بارے میں چیزیں مشہور ہیں یہ تو ہر جگہ وہ خود بھی دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ مجھے اشارے ہوتے رہے ہیں یہ یہ جو چیزیں ہیں آپ نے ان کو کبھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مرہ انٹریو سنا تھا نہیں وہ جو باتیں کرتی ہیں آپ نے یہ کہا کہ آپ بچپن سے ان کو جانتے ہیں تو آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی یہ بچپن میں کیسی تھی مشہور ہیں جس طرح عام ہوتی ہیں بچیاں ویسے ہی تھی جب انہوں نے شادی ہوئی ہے اس وقت بھی ایسے ہی تھی یہ تو بعد میں ہی جب یہ آن چودری لایا ہے اور اس کے بعد کہانیاں بننی شروع ہوئی ہیں اور پڑا نہیں اس کے بائک گراؤنڈ کیا تھا کوئی آن چودری سے پوچھنا والا ہو تو پوچھیں نا کہ تم اس ولی اللہ کے پاس کہوں کو لے کے گئے تھے پہلی دفعہ الیکشن بائی الیکشن تھا لودرہ میں جنگیر ترین کا بائی الیکشن جو پہلا وہ نہیں ہو سکے تھے تو اس الیکشن سے پہلے وہ لایا تھا اور جنگیر خان ترین میرے اپنے خیال میں تو اپنے اثر سوخ اور پیسے کے زور پر الیکشن جیت گیا اور بلے بلے پیرنی کی ہوگی کہ بہت پہنچی ہو سیکسیت نہیں وہ تو کہتی ہیں کہ جی کالا جادو بھی اور یہ اپوزیشن بھی الزام لگاتی ہیں اور چینمن پی ٹی آئی کو بھی وہ کہتی ہیں کہ میرے سے شادی کی وجہ سے جو ہے وزیراعظم بنے اس طرح کی باتیں بھی کرتی ہیں تو اس میں حقیقت ہے اب باتیں کرنے میں حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن فیملی میں ایسا کوئی بندہ ہوتا ہے تو جانتا ہے پہلے پھر اپنے دماد کو بھی کچھ بناتی نا دماد نے والد صاحب سے کوئی ڈسکوز کبھی نہیں کی کہ وہاں سے طویز مل رہے ہیں نہیں نہیں طویز ہم نے نہ اس نے لینے تھے نہ ہم نے لینے تھے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اس کے کہنے کے باوجود پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں اور وہ ذاتی معاملہ تھا کوئی پی ایم ایل این کی محبت نہیں تھی پی ایم ایل این تو محبت ان کے ساتھ جو تھی وہ جو میرے ساتھ آخری پانچ سال سلوک ہوا ہے اور جس سے بدل ہو کر میں نے سیاست کوئی چھوڑ دیا وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ کسی گلہ وفائے جفانما جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری میرے ساتھ تو سلوک پانچ سال ہوا ہے وہ اس نے مجھے بہت مایوس کی ہے یہ وعدہ ماف گواہ کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں خاور صاحب بھی وعدہ ماف گواہ بنتے جا رہے ہیں اور بشرا بی 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 اس سوالے سے آپ کے علاوہ بھی کئی نام آ رہے ہیں اب جب بنے گا کوئی تو دیکھ لے گی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی وعدہ ماف گواہ خلاف بن سکتی اتنا تو بندہ جانتے ہیں بن سکتی ہے کیوں نہیں بن سکتی جی اب اس نے کو کیا کرنا ہے عمران خان سے جو کچھ حاصل کر لیے تھے وہ ہو گئے جلدی ہو سکتا ہے مصرح یہاں پہ کیا اس ملک میں نہیں ہو سکتا اور ان کے لیے جو پارٹی کے ساتھ کیا ایک نیا اتنا زیادہ سیاستدان نیا نکلا تھا پی ٹی اے کے ساتھ لوگ انگیج تھے تو یہ وہ کبھی تھا ہی نہیں جو نکلا تھا وہ نکالا گیا تھا اور نکالنے والوں کو کسی نے بڑی دلچسپ ہی تھی ایک دفعہ کچھ سال پہلے شاید کہ لانے والے تو عربیوں نسل گوڑا لائے تھے انہیں پتہ لگا جب گھر آ گئے کہ وہ تو گزہ ہے بڑا گوگی کے حوالے سے ایک شیر کیونکہ آپ جانتے تو ہیں اکارے میں آپ ایک نہیں میں اسے نہ اکارے میں جانتے ہیں نہیں ایک شیر چلیں لوگ تو باتیں بتا چلی جاتی ہیں نا بھلکے میں آپ الیکشن لڑتے رہے ہیں چلیں اب تو سارے خبریں بھی آپ سنتے رہے ہیں تو کوئی شیر ایک سنائے تاکہ لوگوں کو سانی ہو جائے سمجھنے میں کی یہ معاملہ ہے کیا کیا اب اس میں مجھے نہیں نظر آتا شاید کسی کو ماضی میں بھی اور ہمارے جو سات دا شورا تھے ان میں بھی کسی فرا سے باستہ نہیں پڑا جو کوئی ایسا شیر کہتے جو اس پہ صادق آتا شیر پہلے تو بڑا شیر بھی آپ شیر و شیری کرتی تھے اب شیر و شیری بھی آپ کی کام ہوگی اس کی سات سال ہے جو میں نے چھوڑ دی سیاست تو اب شیروں کو بھی پہلحال تو زنگی لگتی ہے جیل میں پی ٹی ای کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں جیل میں اس ٹرائم تو اور بشرا بی بی کی اتنی کپیسٹری ہے کہ وہ تریخ انصاف کو بھی چلا لے اور یہ معاملہ سیدھے کر لے ہے اتنی کپیسٹری لگتی ہے بشرا بی بی کی جو ابھی نظر آ رہا ہے اس کی تو عمران خان کے گھر سے مخالفت شروع ہوئے کی بہنیں اسے پسند ہی نہیں کرتی اور وہ اسے کیسے صدر بننے دیں گی پی ٹی آئی کا اور اب یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نتیجہ آپ کو وقت بتا ہے اور چیئرمن پی ٹی ای جو جیل میں ہے آپ آپ کا تجزیہ کیا ہے کب تک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے یا لگتا ہے کہ لونگ ٹائی کوئی تجزیہ نہیں ہے بھائی میری تو کوئی ایف آئی آر اس کے خلاف یا کسی اور کے نہیں ہے بھی سیاسی محل کو اگر دیکھیں گی کب تک سیاسی محل یہ ہے کہ الیکشن سے وہ فارغ ہے الیکشن اسے لڑنے کسی نے نہیں دینا الیکشن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے نا جی کہ اس کی جماعت کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ جو الیکشن الیکشن کو منیج کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوگا میاں تا محمد جو ہے یہ کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا اندر سے اور تو مجھے پرپوز کریں گے انساری صاحب انساری صاحب کو جس تین سکروٹنی ہوگی انہیں غیب کر دیں گے میرا پرپوزر ہی کوئی نہیں ہوگا موجود تو مجھے ٹی ٹی آئی کے لیے اس وقت کوئی جگہ نظر نہیں آتی اور لاس پر یہ بتا دیں خاور مانی کا کی سوشل میڈیا بے باتیں بہت چال رہی ہیں کہ جی یہ دوبارہ کوئی وعدہ ماف گواہ بن رہے ہیں بشرا بی بی کا تو آپ نے بتا دیا خاور مانی کا کیا کیا لگتا آپ کو آپ کی قریبی تعلق ہے ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی مشورہ انہیں کیا دیں گے ان مشکلوں سے نکلنے کا کوئی سینئر ہیں آپ مانی کا فیملی کہ تو بڑے ہیں آپ مشکل مشورہ تو ہے کوئی مانے آپ سے مانگے کہ تھرو چلا جائے گا تھرو چلا جائے گا تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جس طرح ممکن ہو اپنی خلاصی طرح جان سوڑا یہ ہوگیا جی آپ نے گفتگو سنییا تھا مانی کا صاحب کی سیاسی صورتحال ہو اور یہ بشرا بی بی اور فراغ کی حوالے سے باتیں ہو تمام چیزیں جو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے خلاصہ کرنگل کو بتایا آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ